نمسکار نیوز کے اکلوتے فیملی شو نیوز کی پارٹشالہ میں آپ سبی کا بہت سواگت میں ہوں سوشان سنہ یہ وہ پارٹشالہ جہاں سب کی کلاس لگتی ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج پارٹشالہ میں کیا کیا ہے اور کون کونسی کلاس لگے گی ساون کا سوموار ہے اور ایسے میں سی ایم یوگی کا اعلان گیانواپی میں بابا پھر ہوں گے کیا وراجمان وہ سبوت جن کے دم پر یوگی گیانواپی میں مندر بنوائیں گے آج وہ سبوت آپ کے سامنے رکھوں گا اویسی اور برک تل ملاتے رہ جائیں گے یوگی مندر کیا بنا کر دکھائیں گے آج ان سارے سوالوں کے جواب پارٹشالہ کے پہلے چپٹر اس کے بعد اربند کجریوال کے بات ہوگی کاؤنڈ ڈاؤن ختم کل کجریوال کا گیم اوور ہوگا کجریوال اور انڈیا کو کل موڈی اور شاہ پہلے میچ میں کیسے ہرائیں گے آج اس کے بارے میں بتاؤں گا پھر بات ہوگی پاکستان میں بھارتی انجو کی کیا بولی لگا دی گئی ہے سیما اور سچن پر گریبی کی مار انجو پر بکھاری پاکستان مہربان کیسے ہو رہا ہے آج اس کے بارے میں بات ہوگی چوتھے چپٹر میں دنیا کی سب سے اونچی کار آپ کو دکھاؤں گا جس میں بیٹھنے کے لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے بوس تین ہزار کار رکھنے والے سنکی شیخ کا بھی چپٹر ہے اس کے علاوہ چھالیس ہزار سال بعد وہ کون سا کیڑا ہے جو جاگ گیا ہے اور انسان کو عمر بنا دے گا اور آخر میں فیکٹ چیک کی کلاس کیا بس بھر کر مسلمان بننے جا رہے تھے ہندو اس کا سچ کیا ہے یہ بھی بتاؤں گا لیکن پارچاللہ میں پہلے دن بر کی بڑی خبروں کا ریویجن اس کے بعد پہلا چپٹر ہریانہ کے نو میں بڑا بوال ہو گیا آج ہندووں کی شوبہ یاترہ چند نکل رہی تھی اس میں پتراب کے بعد دو سمودائیوں میں جڑپ ہو گئے اور اس کے بعد ہنسا بڑکتی چلی گئے پتراب کے بیچ کئی دکانوں گاڑیوں میں آگ لگا دی گئے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے نو میں انٹرنیٹ بین کرنا پڑا ہریانہ سرکار نے کیندر سے اترکت فورس بھیجنے کے لیے بھی کہہ دیا نو کے ساتھی ہریانہ میں سوہنا میں بھی انسا اور آگزنی ہوئی ممبئی کے پاس چلتی ہوئی جہپور ممبئی ایکسپریس ٹرین میں تاور توڑ فائرنگ سے ہڑکم مجھ گئے فائرنگ میں آرپی ایف کے اے ایس آئی سمیت چار لوگوں کی موت ہو گئے یہ ٹرین گجرات سے ممبئی آ رہی تھی آروپے کے آرپی ایف کے کانسٹیبل چیتن نے پہلے اے ایس آئی کو گولی ماری اور پھر تین یاتریوں پر فائرنگ کڑ آروپی کانسٹیبل کو گرفتار کر لیا گیا ہے آروپ ہے کہ کانسٹیبل ٹرانسفر ہونے سے ناراض مونسون ستر کے آٹھوے دن آج راجی سبا کے سباپتی جگدیب دنکڑ نے مانیپور مدے پر چرچہ کی منظوری جس کے بعد سرکار نے نیم 176 کے تحر چرچہ شروع بھی کی لیکن وپکش نے مانیپور کے مدے پر قدان منتری کے بیان کی مانگ پر انگامہ جاری رکھا جس کی وجہ سے کچھ دیر کی چرچہ تو ہوئی لیکن اس کے بعد راجی سباک کی کاربائی کو ستھگیت کرنا مانیپور میں محلاؤں کے ساتھ یون اوتپیڑن کے معاملے کی سنوائی کے دوران چیف جسٹس آف انڈیا ڈی وائی چندرچوڑو نے سخت ربائیہ پھنایا چیف جسٹس نے مانیپور میں ہنسا اور یون اوتپیڑن کے معاملوں کو نربیہ کیس سے زیادہ گمبیر بتایا سی جی آئی نے کہا کہ یہ نربیہ جیسی ستھتی نہیں ہے جس میں ایک گینگ ریپ ہوا تھا سی جی آئی نے مانیپور ہنسا کی جانچ کے لیے ایکسپرٹ کمیٹی کے گٹھن کی بات گئی لینڈ پور جوب سکیم کے معاملے میں لالو پریوار کی مشکلیں بڑھ گئیں ایڈی نے اس کیس میں لالو یادب کے پریوار سے جھوڑی چھے کروڑ سے زیادہ کی سمپتی زبت اس میں پٹنا، گازیاباد، دلی ان سب جگہ پہ جو پروپٹی تھی وہ سب زبت ہو گئی یہ ہو گیا دنبر کا ریویزن اپاٹ شالہ کی پہلی کلاس جس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ساون میں سی ایم یوگی کا اعلان گیانواپی میں کیا بابا پھر ہوں گے ویراجمہ وہ سبوت دکھاؤں گا جن کے دم پر یوگی گیانواپی میں مندر بنوائیں گے کیا اور کیسے اویسی اور برک تلملاتے رہ جائیں گے یوگی مندر بنا کر دکھائیں گے کیا سب سے پہلے اس پہلے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدھتنات کی باتیں کچھ لوگوں کو بہت بری لگتی لیکن یوگی جب بھی کسی ماملے پر بولتے ہیں تو سیدھی بات کر دو خری بات کر دو کوئی لاگ لپیٹ کا حساب نہیں ہے بوس ان کا ادھر ہے تو ادھر ہے ادھر ہے تو بول دیا بس پھر چاہے وہ بات کسی کو اچھی لگے کسی کو بری لگے یہ سوچ کر یوگی آدھتنات نہیں چلتے بوس آپ دیکھئے کہ اتنے دنوں سے بارہ نسی میں یعنواپی پریسر میں مسجد کا بیواز چل رہا لیکن اب جب یوگی آدھتنات نے پہلی بار اس پر بولا تو سیدھے کہہ دیا کہ یعنواپی کو مسجد کہا جائے گا تو بیواز ہو گئی کیونکہ وہاں کی دیواریں ہی چیک چیک کر اپنی پہچان بتا رہی ہیں ویسے تو یہ ماملہ کوٹ میں ہے کوٹ کو فیصلہ کرنا ہے کہ یعنواپی مسجد ہے یا مندر ہے لیکن مکہ منتری یوگی آدھتنات کو یہ لگتا ہے کہ یہ ماملہ بینا کسی تناو کے بینا کسی قانونی لڑائی کے بھی سولت سکتا ہے اور اس کا آسانی سے سمادھان نکالا جا سکتا ہے اور اس لیے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے یعنواپی کے ماملے میں صاف صاف اشارہ کر دیا کہ بوس اگر ثبوتوں پر جائیے گا تو گیانواپی کی ایک ایک دیوار بولتی ہے اور میں آپ کو ثبوت دکھاؤں گا کہ دیواریں تو بولتی ہیں لیکن اتیاز کے پنے کیا بولتے ہیں وہ بھی آج آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے یوگی آدھتنات نے جھکا ہے اس کی بات کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ایتیازی گلتیوں کے بھول صدار کے لیے مسلم پکش کو آگے آنا چاہیے اور سمادھان والا پرستاو خود لانا چاہیے یعنی یوگی آدھتنات گیانواپی میں مندر توڑ کر مسجد بنانے کو ایک ایتیازی بھول بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بھائی اگر یہاں پر واقعی میں ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں تو اس گلتی کو سویکار کرتے ہیں مسلمان ہی خود اس معاملے کا حل نکال پہلے سنیے کہ مکہ منتری یوگی آدھتنات نے گیانواپی کے معاملے میں کیا کہا پھر آپ کو وہ کون سے ثبوت ہیں جن کے بارے میں یوگی نے بڑے وشواس کے ساتھ کہا کہ گیانواپی کی تو دیواریں چیک چیک کر بول رہی ہیں اور جو اس معاملے میں بڑے اعتحاسک ثبوت ہیں وہ بھی دکھاؤں گا لیکن پہلے یوگی جی کو سنیے دیکھیں اگر ہم اس کو مسجد کہیں گے تو پھر بیواد ہوگا ہمیں گیانواپی بول دینا چاہیے وہ گیانواپی ہے اور مانے نیالے میں گیا ہے مانے کہ نیالے سویم دیکھ لیں اگر وہاں ساکھ سے ہیں بہت ایک ساکھ سے ہیں ساستری پرمان ہوں گے انہ پراتاتیو پرمان بھی ہوں گے تو سو بھائی کروپ سے اس پہ نلنہ ہونا چاہیے اور میں اپیل کروں گا مسلم سماس سے بھی دیکھیں ہمیں آج بیکاس کے بارے میں چرچہ کرنی چاہیے اس لئے پرانی گلتیوں کی پنڑا ورتی نہ ہونے دیں بہت سانتی پونڈ طریقے سے اپل اپ ڈساکھ سے جو اس بات کو پرمانت کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بھگوان نے جس کو درشتی دی ہے وہ دیکھیں نا ترسول مسجد کے اندر کیا کر رہا ہے ہم نے تو نہیں رکھے نا وہاں تو سرکسہ ہے سینٹرل فورسز ہے ان کے متولی ہیں تالا چابی ان کے پاس رہتی ہے ترسول کیسے وہاں بنے ہوئے ہیں جو ترلنگ ہیں دیو پرتیمائے ہیں پوری دیوالیں چلا چلا کی کیا کہہ رہی ہیں جو ان پرمانوں کو نکار رہا ہے ان پرمانوں کے بعد بھی یہ کہتا ہے کہ نیس آپ تجبردستی والی بات کرتے ہیں دیکھیں آپ اتحاس میں توڑ مروڈ کر سکتے ہیں لیکن ان اتحاسک ساکسیوں کے ساتھ نہیں جو وہاں کی دیواریں چلا چلا کے کہتی ہیں اور ان اتحاسک ساکسیوں کو بھی دیکھنے کے آس سکتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پرستاؤ مسلم سماج کی طرف سے آنا چاہیے کہ آپ اتحاسک گلتی ہوئی ہے اور اس گلتی کے لئے ہم چاہتے ہیں سمادھان ہو آپ نے مسلم سمجھدائے کے ساتھ کوئی آف دیکھیں ہم نے اپنی طرف سے کوئی پحل نہیں کی ہے کوئی پحل کرنا چاہیں گے تو جرور بیچار کریں گے یعنی یوگی آدھتنا صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ اتحاس سے تو چھڑ چھڑ کر سکتے ہو لیکن جو پرمان صاف صاف سامنے دکھ رہے ہیں ٹائمز راؤں نو بھارت پر ہم نے ہی آپ کو اندر کی ایک ایک تصویر ایک ایک جانکاری تہکانے میں کیا ملا دیواروں پر کیا ملا ہم نے ہی آپ کو دکھائے اور وہی باتیں آج یوگی آدھتنات بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے بھائی جو دکھ رہا ہے نو بھارت پر سبوت نہیں ہے تو کیا ہے جیسے سی ایم یوگی نے گیان واپی کے بارے میں بولا کئی لوگ کہنے لگے ارے بوس یوگی تو مکھے بنتری ہیں انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کئی لوگ کہنے لگے کہ اس طرح کے بیان اس ماملے کو پرابابت کرنے کے لیے دیئے جا رہے ہیں یہ مسلم پکش پر دباو بنانے کے لیے دیا گیا بیان اور اس سب بات کو کرنے میں نمبر ون کون ہوگا آگے میں کہ ہٹو ہٹو پیچھے ہٹو مجھے پہلے بولنے تو کون رہا ہوگا سن لیجے ہو ویسی کو کیا بول رہے ہیں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ یوگی کے بیان کا ویرود کرنے والے یہ لوگ کونسی باتیں بھول رہے ہیں دیکھئے یہ اس کو کہتے ہیں مکھیم منتری اس بات کو جانتے ہیں کہ علاباد ہائی کورٹ میں ایس آئی سروے کے بارے میں مسلم پکش نے اس کی مخالفت کی ہے وہ آج کل میں ہائی کورٹ ججمنٹ دینے والی ہے اور اس کو دیکھتے ہیں انہوں نے اس طرح کا ایک بیان دیا کانٹروورشل بیان دیا یہ جوڈیشل اووریچ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پلیسس آف ورشپ ٹیک نائنٹی نائنٹی ون ہے جو پندرہ آگس نائنٹین فورٹی سیون کو جس سمودائی کی مسجد تھی مندر تھی بوت سماج کی تھی عیسائی سکھوں کے وہ رہی گی آپ مکھیم منتری ہے خانون کو فالو کریے آپ خانون کو فالو نہیں کرنا چاہ رہے وہ مسلمانوں پر پر پرشر ڈالنا چاہ رہے دباؤ ڈالنا چاہ رہے جس جگہ پر چار سو سال سے مسجد ہے آپ وہاں پر دبانا چاہتے ہیں چار سو سال سے مسجد ہے تو اس کو دبانا چاہ رہے ہیں اور چار سو سال سے پہلے کئی سو سال سے وہاں کیا تھا اس کے بارے میں وہ ایسی بات نہیں کرتے ہیں ان کے حساب سے معاملے کو پربابت کر رہے ہیں مطلب عدالت جو ہے وہ یوگی جی کی بات سن لے گا تو کہہ گا اچھا ایک کام کرو ہم نا یوگی جی کے حساب سے فیصلہ دیتے ہیں یعنی آپ عدالتوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نیتاؤں کے بیان کے حساب سے فیصلے دیتے ہیں دیکھیں دو تین بات سنیے اور سمجھئے جو وہ ایسی کہہ رہے ہیں اس میں سے پہلی بات گیانواپی کا معاملہ کورٹ میں سالوں سے کوئی آج نیا نیا نہیں پہنچا ہے یوگی آدھتینات نے پہلی بار کوئی بیان دیا اگر کورٹ کو پربابتی کرنا ہوتا تو پہلے ہی نہیں بولتے تھے ہائی کورٹ اس معاملے میں پہلے ہی سنوائی پوری کر چکا اور فیصلہ سرکشت رکھا گیا تین اگس کو فیصلہ آ جائے گا اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ججز جو ہیں وہ یوگی آدھتینات اور نریندر موڈی اور عمیش شاہ اور پھلانا ڈمگانا نیتاؤں کے بیان کے حساب سے فیصلہ دیتے ہیں تو پھر عدالت گئے کیوں ہیں دوسری بار اویسی نے کہی کہ مسلمانوں پر دباؤ بنانے کے لیے یوگی نے بیان دیا جبکہ کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ دباؤ بنانے کے لیے بیان دینا ضروری نہیں ہوگا اگر کسی کو دباؤ ہی بنانا ہوگا تو اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں تو یہ دباؤ کا کھیل پردے کے پیچھے چلتا ہے اسے آکے انٹرویو میں نہیں بولا جاتا ہے کہ مسلمان بھائی آئے اور جو ہے وہ اپنے پہل کریں اور اس سے مسلمان دباؤ میں آ گیا اوہو یوگی جی نے کہہ دیا we feel pressured let's go اب ہندو بھائیوں کو ہم دے دیتے ہیں گیان واب کچھ بھی جبکہ مکہ منتری نے مسلم پکش پر دباؤ نہیں بنایا ان سے اپیل کیے احتیاسی گلتیوں کو یاد دلایا اور مسلم پکش سے خود پرستاو لے کر آنے کی اپیل کر کے گیان وابی کے معاملے کو باتچیت کے ذریعے حل نکالنے کی دیشہ دکھائی اوپر سے یہ وہ ویسی ہیں جو خود تو منج سے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ایک اور مسجد شہید نہیں ہونے دیں گے بوس جب آپ بولتے ہیں مسجد شہید نہیں ہونے دیں گے تب آپ کو یاد نہیں رہتا کہ آپ سانسد ہیں تب آپ کو یاد نہیں رہتا کہ معاملہ کوٹ میں ہے تب آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ جو ڈیشیل اوور ریچ ہے معاملہ کوٹ میں ہے لیکن آپ اسے چیچ چیچ کر مسجد میں بتا بسجد بتا سکتے ہیں لیکن دوسرا ویکتی سبوتوں کی بات بھی نہیں کر سکتا سارے ثبوت ہوتے ہوئے بھی اسے مندر نہیں کہہ سکتا اسے وہی کہنا چاہیے جو آپ چاہتے ہیں یہ ہوتا ہوگا بہت سے ایک زمانے میں دیش میں اب نہیں ہوتا ہے میں آپ کو یاد دلاتا ہوں وہ ایسی گیان واپی پر کیا بولتے تھے پھر سوچئے یہ جوڈیشل اووریچ ہے کی نہیں ہے میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں جو آج 20-22 سال کی نوجوان ہے میں تم کو کہہ رہا ہوں نوجوانوں بابری مسجد کو یاد رکھو بابری مسجد کو ہم سے چھین لیا گیا اسی طریقے سے کوششیں کی جا رہی ہیں مگر ہم بی جے پی سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں آرہ سج سے بھی کہنا چاہ رہے ہیں ہم ایک بابری مسجد کو کھو چکے ہیں اب دوسری مسجد کو ہرگز نہیں کھونے دیں گے انشاءاللہ ہوتا اللہ ہم نہیں کھویں گے یہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھڑکانے کی سیکولی ریجم اس دیش میں چلتا رہا ہے جو اب ٹوٹ رہا ہے لیکن ان باتوں کو کوئی سمجھنا نہیں چاہتا جو مسلمانوں کے اتحیشی بنتے ہیں وہ یوگی کے بیان پر بھڑک دیں کہہ رہے ہیں کہ سی ایم کہہ دیا تو کیا سی ایم نے کہہ دیا تو کیا گیان واپی مسجد ہے مسجد ہی رہے گی سنیے مسلم پرسنل لاؤ بھڑک کی طرف سے کیا بیان آیا ہے جو مسجد ہے اس کو مسجد ہی کہہ جائے گا پریورتن کیسے کر دیں گے اور یوگی آدھدنات کے کہنے سے کر دیں گے پھر یہ یہ کہہ دیں کہ اب دیش میں سمیدھان نہیں بچا دیش میں قانون نہیں بچا عدالتوں کا کوئی معاملہ نہیں بچا جو مسجد تھی وہ مسجد ہے وہ مسجد رہے گی گیان واپی پر جو وہ بات کر رہے ہیں پرستاو بھیجنے کا تو وہ اتر پردیش کے مکھیاں ہیں انہوں نے سمیدھانی پت کی شپت لیے ان کو اسی بات میں سمجھتا ہوں نہیں کرنا چاہیے یہاں سب کو سمیدھان یاد آ جاتا ہے لیکن جیسے ہی یو سی سی کی بات کیجئے تب ان کو سمیدھان یاد نہیں آتا ہے تب یونیفارم سیویل کورڈ میں سمیدھان یاد نہیں آتا تب ان کو شریعت یاد آتی ہے ان کی مرجی سے یہ اپنے حساب سے کبھی شریعت چنیں گے کبھی کیا ہمیشہ شریعت چنیں گے اور کبھی اپنی مرجی سے سمیدھان کی بات کرنے لگے سماجوادی پارٹی کے سانسر شفیق الرحمان برک نے کہہ دیا کہ کسی کے کہنے سے مسلم سمان گیان واپی کو مسجد کہنا بند کر دے گا برک نے یہ بھی کہہ دیا کہ مسلمانوں سے کوئی اتیازی گلتی نہیں ہوئی ہے یوگی آدھتیناتھ نے آج کہا ہے کہ اب گیان واپی کو مسجد کہنا بند کرنا ہوگا آپ کا کیا کہنا ہے ہم بند نہیں کریں گے ہم کیوں بند کریں گے کیا کوئی اوپر سے کوئی جب سے دنیا بنی ہے وہاں سے کوئی آڈر آ گیا یوگی آدھتیناتھ سوال کر رہے ہیں کہ مسجد کے اندر ترشول کہاں سے آئے تو اس پر آپ کیا رباب دیں گے ترشول ہم کب کہنا ہے ترشول ہمارا آئے تھے ہم نے کب بتایا ہے یہ تو آپ کہتے ہیں کہ ترشول یہ غلط ہے وہ کچھ بھی کہتے رہیں ہم اپنے عقیدے کے حساب سے اس کو مسجد ہی مانیں گے ہم سے کوئی اتیاز سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہم اپنے ہمیشہ عقیدے کے حساب سے وہ مسجد تھی اور اس کو مسجد ہی ہم آج بھی مسجد مانتے ہیں حالانکہ اس کو غیر قانونی طریقے سے اس پر قبضہ کر کے انہوں نے اس سارے کام کر لی ہے ترشول کے معاملے پر کہہ رہے ہیں کہ ہم کب کہہ رہے ہیں ترشول ہمارا ہے مطلب مسجد ان کی ہے لیکن اندر جو وہ ترشول ہے وہ ہندووں کا ان سے مسجد میں ترشول ہوتا ہے بھائی اور ابھی احتیازی ثبوت بھی رکھوں گا لیکن آپ دیکھئے کس طرح کے ترک دیے جاتے ہیں مسلم جماعت کے راشتری عدیقش بریلی کے مولانا شابودین رجوی نے کہا سی ایم یوگی کو اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے یعنو آپی مسجد میں صدیوں سے نماز پڑھی جارے ہیں آپی مسجد بنارس کے سمند میں مکمنتری جی کا بیان ان کی گریمہ کو شبہ نہیں دیتا ہے وہ ایک ذمہ دار پوشت پر بیٹھے ہیں اور ایک بڑی شخصیت کے مالک ہیں انہوں نے جو گیانو آپی مسجد کے سسلے میں مسجد نہ کہنے کی بات کہی ہے یہ تاریخی حقیقت کے خلاف ہے صدیوں سالی پرانی مسجد وہ شہادت دے رہی ہے کہ ہم مسجد ہیں اس کی درو دیوار مسجد بول رہی ہے اور صدیوں سے وہاں نماز پڑھی جارہی ہے خدا کا ذکر کیا جارہا ہے عبادت کی جارہی ہے ان کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے یعنی الگ الگ بیٹھ کے ترک دیے جارہا ہے گیانو آپی کے معاملے میں یوگی کے بیان پر یہ کہا جارہا ہے کہ یوگی عادتنات سی ام ہیں انہیں قانون کا پالن کرنا چاہیے ایسے بیان نہیں دینے چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ جب اویسی ہیدر آباد کے سانسد ہو کر یوپی کے دھارمک معاملوں میں لگتار بول سکتے ہیں تو پھر کیوں یوگی عادتنات یوپی کے مکہ منتری ہو کر یوپی کے معاملے میں نہیں بول سکتے بوس دوسری بات جب اس طرح کی سوچ ایک پکش رکھے گا کہ گیانو آپی تو مسجدی ہے اور مسجدی رہے گی تو پھر کوٹ کا فیصلہ بھی آ جائے گا تو کون ماننے کے لئے تیار ہوگا بوس کہ وہاں مسجد نہیں مندر تھا اور دوسرا پکش کیوں نہ کہے کہ وہاں مندر ہی تھا اور مندر ہی بنے گا وہ بھی کہے گا پھر یہی بات سمجھ کر یوگی عادتنات نے بیان دیا کہ مسلم پر خود پرستاولائے اور اس معاملے کا سمدھان کریں کیونکہ یوگی بھی سمجھ رہے ہیں کہ اس دھارمک معاملے کو راجنیتی گرنگ دیا جا رہا ہے کہا کہ وہ گیانو باپی پر پرستاولائے اور سمدھان ڈھونے لیکن جو مسلمان کے نیتہ بنتے ہیں وہ سمدھان نکالنے کے جگہ عڑ گئے یوگی کے بیان پر ویروت کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ گیانو باپی میں تو صدیوں سے نماز پڑھی جا رہی ہے اویسی کہہ رہے ہیں کہ چار سو سال سے وہاں پر مسجد ہے لیکن اویسی جیسے نیتہ یہ نہیں بتاتے کہ چار سو سال سے پہلے کا اتحاس کیا ہے جو بات اویسی جیسے نیتہ جانبوجھ کر بتاتے نہیں ہیں یا بھول گئے ہیں وہی بات یوگی آدھتنات یاد دلا کہ گیانو باپی کی دیواروں کو دیکھ لیجئے سب کو پتا چل جائے گا کہ مندر ہے کہ مسجد آج آپ کو پھر سے یاد دلاتا ہوں اسد الدین اویسی کو بھی یاد دلاتا ہوں کہ یوگی کن سبوتوں کے آدھار پر کہہ رہے ہیں کہ گیانو باپی مسجد نہیں یہ وہ سبوت ہیں جنہیں پاٹشالہ میں ہی ہم نے سب سے پہلے دیش کے سامنے رکھا دی انہیں آج پھر سے پورے دیش کو دکھانا چاہتا ہوں جب یہ پورا مسئلہ اس بات کا بنا دیا گیا ہے کہ مسجد ہی ہے اور مسجد ہی تھی تو آپ کو جاننا چاہیے کہ وہاں کیا تھا چار سو سال پہلے سے پہلے کا اتحاس کیا ہے یوگی آدھتنات نے آج کہا کہ گیانو باپی کی دیواریں بولتی ہیں ہم نے بھی آپ کو گیانو باپی کے اندر کیا کیا ہے اس کے ویڈیو لگاتار دکھائیں یوگی آدھتنات نے ترشول کی بات یہ آپ کو گیانو باپی کی دیوار پر ترشول دکھا رہا ہوں دیکھئے یہ ترشول بنے ہوئے ڈمرو بنا ہوئے مسجد کے پہلے گیٹ کے پاس اتھر دشا میں اندر ایک ہی دیوار پر دو جگہ ڈمرو اور ایک ترشول دکھتا ہے گیانو باپی کی دیواروں پر کچھ ایسے شب لکھے ہیں جو اردو میں نہیں ہیں اس میں ایک جگہ منڈپوت لکھا ہے جو آپ اچھی طرح جانتے ہیں منڈپوت شب سناتن سے جڑا ہے اردو میں نہیں ہوتا اس تصویر میں آپ دیکھیں کچھ شلوک لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں گیانو باپی کی دیواروں پر ملے یہ شب ٹھیک ویسے ہی ہیں جو وید اور پرانوں میں پائے جاتے ہیں اب آپ کو مسجد پر اسر کے اندر ہاتھی کی تصویر دکھاتا ہوں گیانو باپی مسجد کی پسچیمی دیوار پر ہاتھی بنا ہوا ہے یہ ہاتھی دیوار کے اندر کی طرف بنا ہوا ہے اور آپ نے شایدی کسی مسجد کی دیوار پر ہاتھی دیکھا ہوں گیانو باپی مسجد کے اندر کی ایک اور تصویر آپ کو دکھاتا ہوں اسے گوھر سے دیکھئے پھول کی آکرتی نظر آ رہی ہے پراشین مندروں میں اس طرح کے پھولوں کی آکرتیاں دیکھنے کو ملتی تھی ناغ کیسر کے پھول جیسی آکرتی ہے جو بھگوان شیف کا پریے پھول مانا جاتا ہے یہی تو کہہ رہی ہے یوگی آدھتینات کہ دیواریں چیک چیک کر کہہ رہی ہیں باپی مسجد کے کھمبوں پر کمل کے پھول کی آکرتی بنی ہوئی ہے دیواروں پر کمل کی کل آکرتی اکیری گئی ہے ہر ہندو درم گرنٹ میں پوجہ کے لیے کمل کے پھول کا وشیش مہتو ہے دیواری میں لکشمی جی کو نہیں چڑھاتے ہیں کہ کمل کا پھول جیانوہاپی مسجد کی دیواروں پر سارے ایسے پרתیق ہیں جن کا سیدھا سمبند ہندو bubble پراثہ سے ہے ہندو مندروں سے جیانوہاپی مسجد پریسر کی دیواروں پر کمل کے پھول کے الابا ایک اور پھول کی آکرتی ہے جسے سہستر کمل کہتے ہیں جیانوہاپی مسجد کے اندر جانے والے جو گیٹ ہیں اس پر بھی سہستر کمل کی آکرتی بنی ہوا پان کے پتے کی آکرتی بھی دیکھتی ہے کھمبوں پر پان کی کلاکرتیاں بنی ہوئی ہیں تو یہ سب دیکھ کر کوئی بھی کہہے گا نا کہ یہ کونسے مسجد میں ایسا دکھتا ہے دکھائیے کمال کا پھول پان ہاتھی کی طرح گیانواپی مسجد پریسر کے اندر کلش کی بھی آکرتی بھی جو ہندو مندروں میں آپ کو آرام سے کہیں بھی مل جائے گی گیانواپی مسجد پریسر کے تہکانے کے اندر جو کھمبے ملے ہیں ان پر مندر کی گھنٹیوں کی آکرتی دکھ رہی ہے اب کیا کسی مسجد میں آپ نے گھنٹیاں لگی دیکھی ہیں کیا لیکن مندر میں تو دیکھی ہیں ابھی اتیاز پر بھی آؤں گا لیکن پہلے آپ کو ساکشش دکھا رہا ہوں جن کا ذکر یوگی آتی تنات کہہ رہے تھے پسچبی دیوار کی تصویر ہے جس میں آپ کو ایک دربازہ بھی دکھ رہا ہے دعویٰ کیا جارہا ہے کہ یہ پراشین مندر میں پرویش کے لیے بنایا گیا دربازہ تھا جو بعد میں ہے اس کو احلق سے ایک دوسرا دربازہ بنایا گیا کئی اس طرح کے افشیش جو ہیں وہ اندر ملتے ہیں مسجد کے اندر تہکانے میں جہاں ملبہ رکھا ہے وہاں شیشناک کی آکرتی کی مورتی بھی دیکھتی ہے اور دیوار پر کمل کے پھول آکرتی نظر آتی ہے مسجد میں مزار کے پاس جو تہکانہ ملبے سے پٹھا تھا اس میں دیوار پر سواستی کا نشان دکھ رہا ہے مسجد میں جہاں ایمان کے بیٹھنے کی جگہ ہے اس کے پاس لگے سوچ بورڈ کے ٹھیک نیچے اُلٹے تریشول کی آکرتی دیکھ رہی ہے اور اگر بگل پینٹ کیا ہوا ہے مسجد کے انٹری گیٹ سے اندر جانے پر دیوار پر گیانو باپی مسجد کا پوسٹر لگا ہوا ہے اور اسی دیوار پر تریشول بھی بنا ہوا ہے اتنے سبوت کتنا ہم نے دکھایا بھائی کیا کیا نہیں ہے مسجد کے مکھے گمبت کے نیچے دیوار پر ایک کیلنڈر ٹنگا ہے اور کیلنڈر کے نیچے سواستک کچن دکھتا ہے اب آپ کہیں کہ جہاں وہی نہ کہہ رہے ہیں یوگیات اتنات کی چابی تمہارے پاس اندر نماز پڑھنے آپ جاتے ہو یہ سب کون بنا رہا ہے کون مسلمان اندر جا کے بنا دیا بھائی مسجد کے اندر اردو میں لکھی تصویر کے ساتھ رشول بھی دکھ رہا ہے الگ الگ چیزیں دکھ رہی ہیں اب جو لوگ گیانو باپی پر چار سو سال کا اتحاز بتا ہے انہیں میں کچھ اتحاز بتاتا ہوں انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ گیانو باپی کا ذکر تو پرانوں میں بھی ملا ہے اویسی صاحب سنیے چار سو سال سے پہلے کا اتحاز بتاتا ہوں اٹھارہ پرانوں میں ایک لنگ پران میں کہا گیا ہے کہ دیوست سے دکھنی بھاگے واپی تشتتی شو بنا تسیاست بودکم پیتوا پنرجنم نا ودیتے یعنی پراشین وشویشور مندر کے دکھن بھاگ میں جو واپی ہے اس کا پانی پینے سے مکتی ملتی ہے واپی گیان واپی سکند پران میں کہا گیا ہے اوپاس سے سندھیام گیانو دے ید پاپم کال لوپ جم شنین تد پاک کرت گیانوان جایتے نرہ یعنی اس کے جل سے سندھیا بندن کرنے کا بھی بڑا پھل ہے اس سے بھی گیان اتپن ہوتا ہے اور پاپ سے مکتی ملتی ہے سکند پران میں ہی کہا گیا ہے کہ یوشت مورتیر مہادیو پرانے پری پٹھتے تسیہ شامبو مئی مورتیر گیاندہ گیانواپی کا یعنی گیانواپی کا جل بھگوان شیف کا ہی سواروپ ہے گیانواپی بقاعدہ گیانواپی لکھا ہے یہ دکھائیں کوئی پرانا اسلامی گرانتیا کچھ بھی جہاں گیانواپی کا ذکر ہوتا ہو کہ گیانواپی مسجد لکھی ہو اس تحت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کاشی وشونات مندر کو کئی بار توڑا گیا آخری بار کاشی وشونات مندر کو اورنگزیب نے توڑوایا تھا اور یہ بات خود اورنگزیب کی جیونی معاصرے عالمگری میں لکھی ہوئی ہے آپ کو یاد دلاتا ہوں اورنگزیب کی جیونی میں لکھا ہے کہ سترہ جلکدہ ہجری ایک ہزار انیاسی یعنی اٹھارہ اپریل سولہ سو انتر کے دن بادشاہ سلامت کے کانوں میں خبر پہنچی کہ تھٹا اور ملتان کے صوبوں میں اور وشیشکر بنارس میں بے وکوف برامن اپنی ردی کتابیں اپنی پاتشالاؤں میں پڑھاتے اور سمجھاتے اور ان میں دور دور سے ہندو اور مسلمان مدیار تھی اور جگیاسو ان کے بدماشی بھرے گیان مدیان کو پڑھنے کی درشتی سے آتے دھرم سنچالک بادشاہ نے یہ سننے کے بعد سارے صوبیداروں کے نام یہ فرمان جاری کیا کہ وہ اپنی اچھا سے کافروں کے تمام مندر اور پاتشالائیں گرا تھے وہ پاتشالائیں تو گرا رہے تھے ان کو نہیں پتا تھا کہ کبھی کوئی نیوز کی پاتشالائی آ کر ان کا سچ بتا تھے انہیں اس بات کی سخت تاقید کی گئی کہ وہ سب پرکار کے مورتی پوجہ سمبندی شاستروں کا پٹن پاتھن اور مورتی پوجہ بھی بند کرا دے پندرہ رب العاخر یعنی دو ستمبر 1669 کو دین پرتیپالک بادشاہ کو خبر ملی کہ ان کی آگیا کے انسار عملوں نے بنارس میں وشونات کا مندر گرا دیا یہ خود لکھا ہے ماسر عالم گری اتیاز کاروں کی کئی کتابوں میں یہ دعویٰ ہے کہ جب کاشی وشونات مندر کو توڑا گیا تو اس کی جگہ مسجد بنائی گئی کاشی کا اتیاز لکھنے والے اتیاز کا ڈاکٹر موتی چند نے اپنی کتاب کاشی کا اتیاز میں لکھا کہ مندر کیول گرایا ہی نہیں گیا اس پر گیانواپی کی مسجد بھی اٹھا دی گئی مسجد بنانے والوں نے پرانے مندر کی پسچمی دیوار گرا دی اور چھوٹے مندروں کو زمیندوز کر دیا پسچمی اتری اور دکشنی دوار بھی بند کر دیے گئے دواروں پر اٹھے شکھروں کو گرا دیا گیا اور ان کی جگہ پر گمبت کھڑے کر دیے گئے گربگری مسجد کے مکھے دالان میں پرینیت ہو گیا چاروں انترگری بچا لیے گئے اور انہیں مندپوں سے ملا کر چوبیس پھوٹ دالان نکال دی گئے مندر کا پوروی بھاگ توڑ کر ایک برامدے میں بدل دیا گیا اس میں اب بھی پرانے کھمبے لگے ہیں مندر کا پوروی مندپ جو 125 گناہ 35 اٹھا تھا اسے ایک لمبے چوک میں بدل دیا گیا یہ لکھا ہوا ہے اسی طرح جو پرانے نکشے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ وہاں پہلے کوئی مسجد تھی ہی نہیں انگریزوں کے راج میں جیمز پرنسیپ نام کے بریٹش حدکاری نے سولوی صدی کا نکشہ بنایا جس میں مسجد کہیں نہیں تھی بوس یہ دیکھئے جو نکشہ بنایا تھا انگریزوں نے اس نکشے میں سولوی صدی کا کاشی وشونات مندر دکھایا گیا ہے اس میں کئی میں مسجد کا ذکر نہیں اس نکشے کے مطابق مندر پرانگن کے چاروں کونوں پر تارکیشور, منکیشور, گنیش اور بھیرو مندر دکھ رہے ہیں بیچ کا احصہ گربگری ہے جہاں شیب لنگ ستھاپت ہے اور اس کے دونوں طرف شیب مندر دکھ رہے ہیں نکشے میں مندر کا مکھی گیٹ بھی دکھتا ہے جسے دوارپال کہا گیا ہے ارے کتنا سبوچ چاہیے بوس ہندو پکش کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ پراشین مندر میں ایک منزل چھوڑ کر باقی سب دوست کیا گیا پراشین مندر کے ملبے سے ہی اس کے اوپر تین گمبت بنا دیئے گا مسجد کے گمبت کے نیچے کا کمپلیٹ ڈھانچا مندر کا مول سٹرکچر ہے گیاں واپی ماملے میں ہندو پکش کے وکیل وشنو شنکر جین نے سی ایم یوگی کے بیان کا سواگت کیا وشنو شنکر جین نے کہا کہ گیاں واپی میں سناتن کے پانچ سویمبو جوتر لنگ میں سب سے پہلے آدھی وشویشور جوتر لنگ موجود ہے اور جس طرح سے اس کیس کے فیکٹس اُبھر کے آئے ہیں وہ بہتی ہدے ودارک ہیں اس پورے سناتن سماس سناتن سنسکرطی میں بارہ جوتر لنگ اس میں سے پانچ جوتر لنگ سویمبو ہیں ان پانچ سویمبو جوتر لنگ جو سب سے پہلا جوتر لنگ ہے وہ آدھی وششور کا جوتر لنگ ہے اس کا جو مول استان ہے جہاں پہ ہم اپنے آدھی وششور کی پوجہ کرچے ارچنا کرتے ردرا بشے کرتے وہاں پہ وضو ٹائنگ میں شیولنگ کے اوپر وضو کیا جا رہا ہے اور جب اس کے اوپر سوال اٹھا جاتے تو کہتے ہیں نئی سائنٹیفک سروے نہیں ہونا چاہیے جب شیولنگ کی ایسائی جاج کی مانگ کرتے تو کہتے ہیں سائنٹیفک سروے نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں فاؤنٹین ہے فاؤنٹین کہتے ہیں ہمارے شیولنگ کو اب یہی بات مسلمان بھائیوں کو سمجھنی ہو مسجد تو کئی ہوں گی لیکن ہندوؤں کے لیے جس جوتر لنگ کا ذکر ہو رہا ہے وہ گنے چنے اور اس مہتو کو بنا سمجھے یہ کہہ دینا کہ بھائی مسجد تھی مسجد ہے مسجد رہے گی گیانواپی کے بہانے مسلمانوں کی راجنیتی کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ یوگی آدھتنات تو مسلمانوں کو دبا رہے ہیں جبکہ یوگی آدھتنات خود کہہ رہے ہیں کہ ایک بھی نردوش مسلم آ کر بتا دے کہ وہ نردوش تھا اور اس کے ساتھ انیائے کیا یوگی آدھتنات نے کلیر شب دو میں کہا کہ اگر کسی نے سرکاری سمپتی پر قبضہ کیا ہے تو اس کے لئے کیا کروں آرتی لے کر جاؤں کیا تھالیس آ جاؤں اس کے لئے کیا کوئی نردوش مسلم آ کر بتا دے کہ میں نردوش تھا میرے ساتھ انیائے ہوا ہے کوئی بتا دے کوئی نہیں بول سکتا اور پھر نیائے پالی کا تو سب کے لئے کھلی ہے نا پر جیسے اگر کسی نے کانون توڑا ہے جیسے یہ مافیا کے لوگ ہیں پر ان کا گھر توڑنا کیوں ضروری پڑ گیا نہیں اگر کسی نے سرکاری سمپتی پر قبضہ کیا ہے تو اس کے لئے کیا کروں آرتی لے کے جاؤں تھالیس جاؤں ان کی جب تک ہوتا تھا اتر پردیش کی جنتہ کیا چاہتی ہے اتر پردیش کی جنتہ ہی چاہتی تھی کہ ان کو سرکسہ ملے اور ان گنڈا تطوں پر ان مافیاز بس سکتی ہو بیز اے پی کو پرابت جنادیس اس سکتی کے اور لگاتار اسارہ کرتی ہے عام پبلک کے سینٹیمنٹ کو اس کے ساتھ جوڑتی ہے انہیں سے بیس فیزدی آبادی ہو یا ہنڈر پرشنٹ آبادی کانونکارات سب کے حد میں ہے اور وہی سمبردی کمارک بھی آگے بڑھائے گی اب اسی طرح سے کھل کے یوگی آدھتنات بولتے ہیں تو لوگوں کو ناغوار گزر جاتا ہے کیونکہ سب کو عادت ہے سیکیلوریزم کے نام پر ایک دھرم وشیش کو کچھ وشیش ویوستہ دے نہیں یوگی وہ کرتے نہیں اس لئے پسند نہیں آتا ہے لیکن ایک اور مکھی منتری کی بات کرتا ہوں پاٹشالہ میں اب دلی کے مکھی منتری اروند کیج ریوال کا چپٹر کاؤنڈاؤن ختم کل کیج ریوال کا گیم اوبر ہوگا کیج ریوال پلس انڈیا کو کل موڈی شاہ کیسے پہلے میچ میں ہرائیں گے اس کا چپٹر کل لوگ سبہ میں وہ بل پیش ہوگا جس سے اروند کیج ریوال کا دل دھگ دھگ کر رہا اس بل کو روکنے کے لیے کج ریوال نے پوری طاقت لگا دی راہل گاندی سے میٹنگ کیے میٹنگ کرنے کے لیے گڑگڑا آ رہے تھے ہو تو نہیں پائے لیکن گڑگڑا ہے پورا اور بعد میں وپکشی گڑبندن کی میٹنگ میں جا کر آرڈیننس کے خلاف پی اے موڈی کو اپنی طاقت بھی دکھانے لگے تھے لیکن اس سے وہ آرڈیننس پر سرکار کو سنسد میں بل آنے سے روک نہیں پائے کل یہ بل لوگ سبا میں آنے جا رہا ہے جہاں پر سرکار کے پورے نمبر ہیں اور کج ریوال کتنی بھی طاقت لگا لیں لوگ سبا میں اس بل کو پاس ہونے سے روک نہیں پائیں ڈلی کو لے کر جو بل آنے والا ہے اس بل کا نام ہے اور اس بل میں کیا ہے کیوں کہ یہ جریوال اس سے اتنا گھبرائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں بل میں یہ پرابدان ہے کہ ایک آثورٹی بنے گی جس کا نام ہوگا نیشنل کیپٹل سیبل سرویس آثورٹی یہ آثورٹی کیج ریوال سرکار کے کاموں کو مانیٹر کرے گی سجاب دے گی جو بھی سجاب ہوں گے اس پر آثورٹی میں ووٹنگ ہوگی ووٹنگ کے بعد پریورتن لاغو کر دیے جائیں گے اس کے بعد اس کے باوجود انتیم فیصلہ صرف ال جی کا ہوگا ڈلی کے ادھیکاریوں کی سیلری کارکال ڈیوٹی الانس یوگیتہ سیلیکشن اور ٹرانسور پوسٹنگ کی سفارش ٹرانسور پوسٹنگ پر نیم میں بدلہ کر سکے اس کے علاوہ ادھیکاریوں دوارہ لیے گئے فیصلوں کی فائلیں بھی ال جی کو بھیجی جائیں گی ویدان سبا کی کاربائی سے جڑے اہم فیصلے بھی مکھے منتری کے سجاب کے بعد ال جی کے پاس پہنچیں گے اور انتیم نرنے ال جی ہی لے بل میں جس آثورٹی کا ذکر ہے اس میں کون کون ہوگا یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہو ایک تو مکھے منتری ہوں گے دلی کے دوسرا مکھے سچپ دلی سرکار کے اور پھر پردان گری سچپ دلی سرکار آثورٹی میں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ووٹنگ کے آدھار پر ہوگا لیکن اس کے باجود ال جی کا فیصلہ فائنل اب کیج ریوال کا گیم اس لیے اوور ہو گیا کیونکہ آثورٹی میں دو افسر ہوں گے جن کی نیوکتی کیندر سے ہی ہوگا جب ووٹنگ میں فیصلہ ہوگا تو کیج ریوال کا کھیل یہی پر ختم ہو جائے گا اور اگر کیج ریوال یہاں جیت بھی گئے تو یہ کہا گیا ہے کہ آثورٹی کے فیصلے پر آخری رائے ال جی دیں گے اگر آثورٹی کے فیصلے اور ال جی کے فیصلے میں انتر ہوگا تو پھر ال جی کا فیصلہ انتیم مانا جائے یعنی کیج ریوال کا کھیل وہاں پر بھی ختم ہو جائے لوگ سباہ میں تو کیج ریوال اس بلکہ روک نہیں پائیں گے کیونکہ وہاں تو بی جے پی کے پاس بمپر نمبر ہے راجز سباہ میں تھوڑی امید انہیں وپکشی گھڑ بندن سے ہوگی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انڈیا کی پہلی کا پہلا میچ بھی ہے مودی شاہ کے ساتھ اور وہ پہلا ہی میچ وہ ہارنے جا رہے ہیں کیونکہ وپکشی گھڑ بندن اور کیج ریوال کی یہاں ہار ہونی تیہ میں آپ کو ایک بار پھر سے جلدی سے یاد دلا دیتا ہوں کہ راجز سباہ میں کیج ریوال کے پاس کیا استیتی ہے راجز سباہ میں اگر آپ دیکھیں گے کیج ریوال کے پاس کیج ریوال کے ساتھ کتنے سانسد ہیں ہنڈرڈ ون زیرو زیرو اور تیرا دل پی ایم مودی کے پاس کتنے ہیں ان کے خود کے یعنی اگر آپ پورا اینڈی اے دیکھ لیجئے اینڈی اے کی بات کر رہے ہیں تو وہ گیا ایک سو پانچ بہومت کے لیے کیا آکڑا ہے بہومت کے لیے ہے ایک سو بیس ون ٹوینٹی سانسد چاہیے یعنی بی جے پی کو پندرہ اور چاہیے اور کیج ریوال کو بیس اور چاہیے لیکن نبین پتنائک کی بی جے ڈی اور جگن مہن ریڈی کی وائی سار کانگریس کی پارٹی سمیہ سمیہ پر بی جے پی کا ساتھ دیتے رہے ہیں اور وائی سار کانگریس نے تو کہہ بھی دیا ہے کہ وہ بی جے پی کا ساتھ دیں گے اس پر بی جے ڈی بھی ساتھ دینے کے موڈ میں یعنی ایک سو پانچ پلس بی جے ڈی کے نو اور وائی سار کانگریس اس کے نو جوڑ دیجئے تو یہ آکڑا بیٹ جاتا ہے ون ٹوینٹی تھری کا اور چاہیے بی جے پی کو بل پاس کرانے کے لیے راجی سبا میں ایک سو بیس یعنی بہومت سے تین زیادہ یعنی کیج ریوال اس بل کو جو راجی سبا میں بھی روک نہیں پائیں گے اور وہ جو ان کے ساتھ انڈیا کھڑی ہے وہ بھی روک نہیں پائیں یعنی جو پہلا ہی ٹیسٹ ہوگا شکتی کا موڈی شاہ ورسز انڈیا اینڈ کے جریوال وہاں پہلا ہی میچ یہ لوگ ہارنے جا رہے ہیں پاٹشالہ میں اب فیکٹ چیک کی خلاس سوشل میڈیا پر اندنوں یاتریوں سے بھری ایک بس کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں کچھ لوگ یاتریوں سے پوستاج کرتے نظر آ رہے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بس میں سبار سبھی لوگ ہندو ہیں جو مسلمان بننے کے لیے ہمانچل کے رامپور سے دل لی جا رہے ہیں لیکن پولیس نے ان کے خلاف کیس دھرچ کر اس خبر کا فیکٹ چیک کیا تو پتا چلا یہ دعویٰ غلط ہے کہ بس میں بیٹھے لوگ مسلمان بننے کے لیے دل لی آ رہے تھے اور سب ہندو تھے ہماری ریسرچ میں پتا چلا کہ بس میں بیٹھے زہاتریاتری عیسائی دھرم سے جڑے ہوئے تھے جو ایک دھارمک شیور میں حصہ لینے کے بعد آٹھ جولائی کو لوٹ رہے تھے ایسا آروپ ہے کہ بس میں بیٹھے لوگ کیمپ لگا کر ستھانیے لوگوں کا دھرم پریبرتن کرانے کی کوشش کر رہے تھے جس کی شکایت ملنے پر ان کے خلاف ایف آئی آر ڈڑھ دی ہمارچل پولیس نے بھی کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی جانچ کر رہی تو بس میں بیٹھے لوگ سارے ہندو تھے یہ دعویٰ غلط وہ مسلمان بنائے جانے کے لیے لے جائے جا رہے تھے یہ بھی دعویٰ دی